ایک باپر سے آپ سب ہی کا بہت بہت شواغت کرتے ہیں جہاں دوستو دو ہچار چوبیس کے لیے کیا کہتا ہے سب سے بڑا سروے کیونکہ یہ آج تک نے شروے دیا ہے این ڈی اے کو نقشان ہو سکتا ہے یا یہاں پر یو پی اے باپسی کرے گی شروے کے انشار سی اے کے بعد یہ بڑا سروے یہاں پر سامنے نکل کر آ رہا ہے کیا کہتا ہے سروے اور یہ سروے میں کیا یہاں پر آخرے نکل کر آ رہے ہیں کتنا نقشان یہاں پر بی جی پی کو ہو سکتا ہے کیا بی جی پی اپنے دمپر سرکار بنا سکتی ہے یا این ڈی اے کے پاس بہومت کے آخرے نکل کر آ رہے ہیں کیا دو ہچار چوبیس میں یہاں پر بی جی پی ہیٹک لگا پائے گی یا یہاں پر کچھ بڑا بدلاب دیکھنے کو مل سکتا ہے کیا کہتا ہے یہاں پر آج تک ٹوڈے کاروی کا سب سے بڑا سروے اور اس سروے کے اگر آخرے آپ کو دکھائیں تو لگ بگ 19 راجیوں پر یہاں پر سروے کیا گیا ہے اس کے بعد یہ آخرے جاری کیے گئے ہیں تو کیا کہتا ہے سروے اور دو ہچار چوبیس میں کیا ہیٹک کی طرف بڑھ رہے ہیں موڈی یا پھر ونواز پر گئی کانگریز کی وافسی ہو سکتی ہے کیا کچھ آخرے یہاں پر نکل کر آ رہے ہیں کتنی شیٹے کس پارٹی کو جا سکتی ہیں سبھی آخرے آپ کو دکھائیں گے تو کس کی جیت ہو سکتی ہے اس کے لئے کیا کہتے ہیں آخرے یا یہاں پر موڈی شکار تیسری بار یہاں پر جیت کی طرف پڑھیں گے اس کے لئے پہلے کچھ آخرے اس کے بعد آپ کو فائنل یہاں پر جو سروے آیا ہے اس کے آخرے دکھائیں گے دو ہزار چودہ کے آخرے دکھائیں تو دو ہزار چودہ میں سات راجیوں پر کابیج بی جی پی دو ہزار پندرہ میں لگا تار یہاں پر گروہ کی اور تیرہ راجیوں پر پہنچ گئی لیکن اس کے بعد کیا ہوا دو ہزار سولہ میں پندرہ راجیوں پر اور دو ہزار سترہ میں بی جی پی ستہ وڑ کر انیس راجیوں تک پہنچ گئی لیکن اس کے بعد اٹھارہ کے مد تک بی جی پی اکیس راجیوں پر کابیج ہو چکی تھی لیکن اکیس کے بعد پھر بی جی پی کا گرابر دیکھنے کو ملی ہے جن میں کئی راجی بڑے ہیں جن میں مدی پردیش راجستان اور یہاں پر اگر بات کے تو مہراشت اور جھارکھند وہ راجی ہیں جہاں پر بی جی پی نے حالے میں چناب ہارے ہیں تو کیا آپ آنے والے چنابوں میں بی جی پی کو نقشان ہونے والا ہے لیکن آپ کے لیے اکرے بی جی پی اور ان کی شیعوگی کی جو سرکار بیہار اسم آنچال پردیش گواہ گجرات تیانہ بی جی پی سمیت سولہ راجیوں پر یہاں پر کابیج ہے لیکن دو ہزار چودہ کے لکھ سباہ میں موڈی کے نصف تبالی بی جی پی کو دو ہزار انیس میں کیا کچھ یہاں پر دیکھنی کو ملا دو ہزار انیس میں تین سو تین سیٹے ملی لیکن دو ہزار چوبیس میں کتنی سیٹے آ سکتی ہیں اس کے پہلے جو یہاں پر راجیوں میں گرابر دیکھنی کو ملی ہے اور بی جی پی کو نقشان ہوا ہے اکتر سے چھتیس سویز دیفر آگئی ہے جو کہہ سکتے ہیں کہ بی جی پی ان راجیوں پر کافی پیچھے چل رہی ہے تو کیا کچھ ہونے والا ہے اور مہاراشت میں جس کار سے ان کی ہی سیوگی الگ ہو چکے ہیں تو کیا آنے والے چونابوں میں بھی ان کے سیوگی ان سے الگ ہوں گے یہ بھی کافی مہتپون ہے لیکن اس سے پہلے جو سف سے بڑا سروے ہے وہ کیا کہتا ہے لیکن سف سے بڑا سروے موڈی شدکار کا کام کاج کیسا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں موڈی سرکار کی جو ایجنا ہے جو کام ہے وہ بہت اچھا ہے لیکن چتیس پرتیشت سنتوشت ہیں ان سے لیکن آسنتوشت لوگ جو ہیں وہ ایسے ہیں جو نو پرتیشت ہیں اور جو آسنتوشت ہیں کہیں کہیں کم ہیں لیکن 20% ہیں لیکن بہت آسنتوشت جو لوگ ہیں وہ 4% لوگ ہیں اس کے علاوہ کچھ اور آکڑے آپ کو دکھاتے ہیں دیس کے اندر جو فیلحال کیا کچھ یہاں پر جو مددہ بنا ہوا ہے وہ کیا ہے دیکھیں مہنگائی 14% مددہ ہے سف سے بڑا مددہ تو نہیں ہے مہنگائی لیکن سف سے بڑا مددہ دیکھیں آپ کیا ہو سکتا ہے کشان کے لیے 15% بے روزگاری کا مددہ جو سف سے زیادہ جو کی یوگاؤں کے لیے کچھ خاص ہیں آپ پر پردان منتری موڈی جی کرنے ہی پا رہے ہیں جس وقال سے دیس کے اندر بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے یوگاؤں جو ہیں وہ لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں نوکڑیوں کا ابحاب ہے اس کو سف سے بڑا مددہ بنایا گیا دیس کے اندر 32% برنشتہ 4% 12% ہے مندی کا دور جو ہے جو کی کئی ایکسپرڈ لوگ مانتے ہیں کہ دیس کے اندر مندی ہے اس کو یہاں پر جو مددہ ہے وہ 10% مانا گیا ہے مہلا سرکچہ 4% یہ دیس کے اندر کچھ بڑے مددے تھے جن کو یہاں پر رکھا گیا ہے کہ یہ بڑے مددے ہیں جن پر یہاں پر نقشان ہو رہا ہے اس کے لیے اگر آنکڑے اور آپ کو دکھا دیں 2024 کے لیے کیا آنکڑے بن سکتے ہیں اگر یہاں پر لیپ جو SP, VSP, RLD اور TDP, INLD, TDP, UPA میں سامل ہو جاتے ہیں اور سسینہ اندر میں رہتی ہے کیونکہ سسینہ سے BGP کا ناتا ٹوٹ چکا ہے اور ایسے میں لگتا نہیں ہے کہ 2024 میں سسینہ BGP کے ساتھ چناب لڑے گی یہ کافی کم یہاں پر سمبابنائے بنتی ہیں لیکن فیلحال جو آنکڑے یہاں پر آس تک نے دیئے وہ آپ کو دکھا رہے ہیں NDA کو لے کر تو 282 سیٹیں یہاں پر NDA کو آ رہی ہیں مطلب 70 سیٹوں کا جب وجست نقشان ہو رہا ہے اس کے علاوہ آنکڑے اور آپ کو دکھائیں گے UPA کو 182 سیٹیں لیکن بہومت تک کونچ نہیں پاری ابھی بھی اور آنے کے خاتے میں 1980 سیٹیں آ سکتے ہیں لیکن اور آنکڑے آپ کو دکھاتے دیکھیں اگر NDA جو ہے وہ یہاں پر سسینہ NDA سے باہر ہے لیکن انہ جو دل ہیں وہ سمب رہتے جو پہلے تھے تو 303 سیٹوں پر NDA آ سکتی ہے UPA 108 اور انہ کو 132 سیٹیں آ سکتی ہیں اس کے علاوہ آمادین پارٹی اور ترنمون سسینہ UPA میں سامل ہو جاتے ہیں اور پھر جب وجست UPA کو فائرہ ہو رہا ہے 230 سیٹیں مطلب 137 سیٹیں فلس ہو رہی ہیں اور NDA 264 بہومت سے پیچھے آ رہی ہے NDA اور BGP تو پھر کافی فیچے آ جائی کیونکہ یہ NDA کا آپ کو آنکڑے دکھا رہے ہیں یہاں پر 29 سیٹوں کا سیدھا سیدھا نقشان ہو رہا ہے اور بہومت کے آنکڑے سے پیچھے اب یہاں پر NDA آتی نظر آ رہی ہے اگر سسینہ UPA میں سامل ہو جاتی ہے جس میں ترنمون کانگریس اور عام پارٹی جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے انہ کو 49 سیٹیں آ سکتی ہیں یہ سروے نکل کر سامنے آ رہا ہے یہ بڑا سروے ہے اور یہاں پر جو بوٹ پرشنٹے سے وہ بھی آپ دکھائیں تو UPA کا جب جیسے یہاں پر بوٹ پرشنٹ بڑھ رہا ہے 40% اور NDA کو 41% اور آنکڑے کے خاتے میں 13% بوٹ شیفت جاتا نظر آ رہا ہے اگر سسینہ 2019 کے جو آنکڑے ہیں وہ 397 سیٹیں BGP اور NDA جو سہی ہوگی تھے ان کو آئے تھے لیکن BGP اپنے دم پر 330 سیٹیں آئیں لیکن اب نقشان ہوتا نظر آ رہا ہے 2024 تک کتنا نقشان ہو سکتا ہے یہ تو آنے والا بکتی بتائے گا لیکن یہاں پر کہہ سکتے ہیں بڑا بدلہ آپ دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن اگر دیش کے اندر جو سروے کیا گیا ہے اس کے انوشور آنکڑے آپ کو دکھائے تو نریند موڈی جی جو ہے 34% اچھے پی ام کے طور پر ثابت ہوئے ہیں سروے کے انوشور اندرہ گاندی جی 16% یہاں پر اٹل بیاری جی جو ہے 13% جوہلال محروو 8% لال بہت دستری یہاں پر چھے پرسنٹ اور برموہن 6% یہاں پر پی ام کے طور پر یہاں پر آنکڑے نکل کر آ رہا ہے لیکن دیش کی حساب سے منتری کے طور پر سب سے اچھا منتری کون ہے پھلہ حال امید شاہ 43% امید شاہ کو اچھا یہاں پر منتری مانا گیا ہے پھلہ حال 2019 کے جو سروے کیا گیا ہے اور راجنہ سنگھ یہاں پر 49 نتنگڑگڑی یہاں پر چوتیس اور نرملا سیتر روان چھوڑیش پیشت توکیش ڈویل جو ہے چوبیش پرسنٹ یہاں پر اچھے یہاں پر منتری کے طور پر سامنے نکل کر آ رہا ہے یہ بڑے آخرے ہیں جن میں یہاں پر ڈی اے کو نقشان ہو رہا ہے یہ سروے دکھا رہے ہیں آپ کو اگر یہاں پر سینہ یو پی اے میں سامل ہوتی ہے جس میں ترہیمان کانگریس آم پارٹی اور جو ان پارٹی ہیں جن میں بی اے سوی اے سوی سپا سب اگر کھٹے ہو جاتے ہیں تو پھر اے ڈی اے کو نقشان ہو رہا ہے بہومت سے بھی پیچھے آ رہی ہے اے ڈی اے اور یو پی اے کو جب بجت فائرہ ہوتا نظر آ رہا ہے یہ آخرے بنتے نظر آ رہے ان کے کھاتے میں انچاس سیٹے آ سکتی ہیں تو یہ دو ہزا چوبیس کے لیے یہاں پر آج تک انڈیا ٹوڈے کاروے کا جو سروے تھا وہ آپ کے ساتھ سیٹ کیا ہے تری بھی آپ کو کہہ لیکھتا دو ہزا چوبیس میں کتنی شیٹیں ہیں یہاں پر انڈیا کو آ سکتی ہیں یو پی کے کھاتے میں کتنی اور یہاں پر آنے کے کھاتے میں کتنی کیا بی جی پی اپنے دم پر سرکار بنا پائے گی تین سو تین سیٹے جو اپنے دم پر حاصل کر پائے تھی یا پھر کچھ اور آخرے یہاں پر بنیں گے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن آپ کی پرتکریہ آپ کی جو بھی سجام ہیں کمنٹ باکس میں دیجئے اور اگر آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو کل لیجئے تاکہ آنے والی جانتاری کا نرشن آپ کو ٹائم ٹائم ملتا رہے